بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقیما صلوات حبیب ہم نے تو کھولی ہوئی فتح عطا کر دی تاکہ ہم ان الزاموں سے تمہیں بچا لیں جو الزام مشیقین تم پر لگاتی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم پر اس فتح کے ذریعے اپنی نعمت کو تمام کریں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کے تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت پر باقی رکھیں یہ سورہ مبارکہ سن چھے ہجری میں نادر ہوا پیغمبر اکرم اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا کرتے تھے مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب موجود ہوں مکہ میں ہوں اور میں عمرہ ہوں تأثر یہ لیا رسول کے ساتھیوں نے کہ اب جو پیغمبر اکرم سفر اختیار فرما رہے ہیں وہ سفر اسی خواب کا نتیجہ ہے اور ہمیں سلح ہو جائے لیا کہ موقع ہی پر فتح نصیب ہو جائے گی جو پیغمبر اکرم اختلاف ہے چھس سو سے سولہ سو تک کی روایات موجود ہیں کہ چھس سو ساتھیوں کے ساتھ چلے عمرہ کرنے کے لیے خواب دیکھ چکے ہیں خواب کا اعلان کر چکے ہیں اور اب ساتھیوں کو لے کر عمرے گیر گیر چلے ہیں خواب دیکھنے کے مقام پر جب پہنچے اچھا بھئی یہ بھی رہنگر ہے کہ یہ زیقادہ کا مہینہ تھا جب خواب دیکھنے کے مقام پر پہنچے تو مشرقین نے گیر گیا اور گیرنے کے بعد کہا کہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے ادھر چونکہ عمرے کے نیت سے گئے تھے مسلمان نہیں ہوتے تھے مسلمانوں کے پاس تلوار نہیں تھی جب تلوار نہیں تھی تو خطرہ تھا کہ اگر مشرق حملہ کر دے تو ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں پیغمبر اکرم نے ایک معاہدہ کیا عجیب و غریب مرد کر رہے ایک معاہدہ کیا اپنے ساتھیوں سے وہی نیتے ہیں کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے اگر جنگ ہو گئی تو کیا ہوگا امکان تو ہے نا جنگ ہو جانے کا تو معاہدہ کیا کہ خبردار اگر جنگ ہو گئی تو تم بھاگو گے نہیں دیکھو تاریخ میں اور بیعت لی اسی بیعت کا نام ہے بیعت رضوان تم بھاگو گے نہیں اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے بیعت لی جب بیعت لی لی تو اپنے ایچی بھیجے پیغمبر نے کہ ہم تو عمرے کے نیجے شاہ ہیں ہمارا کوئی جھگڑے کا منصوبہ نہیں ہے مشیقین نے کہا کہ نہیں منصوبہ ہو یا یہ ہو ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے جب عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو اب ایک نمائندہ مشیقین کا آیا وہ بیٹھ گیا بائیں طرف علی بیٹھ گئے درمیان میں پیغمبر ہے اور یہ تیغ ہوا کہ سلح نامہ لکھا جا تمہیں بار بار کر چکا ہوں اور ان تقریروں میں بھی بنے سلح نامہ کا پہلا جندہ تمہیں سنایا تھا سلح نامہ یہ تھا کہ دس سال تک مسلمانوں میں اور مشیقین میں جنگ نہیں ہوگی پہلی تفاصل نامہ کی دس سال تک سیس فائر رہے گا کوئی جنگ نہیں ہوگی مسلمانوں میں بار مشیقین ہے اچھا بھئی دوسرا کیا تھا کہ اگر مشیقین کا کوئی آدمی چلا جائے تو نبی اسے واپس کرنے اور اگر مسلمین میں سے کوئی جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں واپس کرنے کے دیکھو کیا دب کے مسالیت ہو رہی ہیں کیا دب کے مسالیت ہو رہی ہیں بھئی سننا خدا جب سب تیسرا تیسرا وہ اہدہ کہ تم اس سال حج نہیں کرو گے عمرہ نہیں کرو گے اگلے سال ہم تمہیں اجازت دے دیں گے یہ عجیب و غریب مرحلہ فطر ہے جس مرحلہ فطر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں پیغمبر نے دسخط فرما دیئے جاؤ دیکھو تاریخوں میں یہ جملہ ہے یا نہیں پیغمبر نے دسخط فرما دیئے بھئی اگر لگنا نہیں آتا تھا تو یہ دسخط کہاں جا گیا بھئی اگر لگنا نہیں آتا تھا تو پیغمبر نے دسخط کہتے فرما دیئے اچھا بھی دسخط خواہ دیئے مردہ مکمل ہو گیا کہ اس سال کے باپس آئیں گے اگلے سال کے اجازت دے دی جائیں گے یہ وہ موقع تھا جب بڑے بڑوں کے دن میں شک پیدا ہو گیا کبھی کہاں تو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ عمرہ کریں گے اور مکہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا اور کہاں دب کے سلو کر لی دب کے سلو کر لی بھئی توجہات مدھول رہے ہیں بھئی اگر اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس آ رہے تھے اس وقت مکہ اور مدینے کے درمیان یہ سورہ نہ دکھوا اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتَحْنْ مُبِينَا حبیب ہم نے تمہیں فَتَحْنْ مُبِينَ ادا کر دی تاکہ اب تم پوری دنیا پر چھا جاؤ سن دو ہجری میں قضب ہے بھدر سن تین ہجری میں جنگ جو حد بھئی توجہات مدون رہے ہیں سن چار ہجری میں کچھ قضب ہے سن پانچ میں جنگ خندہ سن چھے میں سلے ہدیویہ سن سات میں فتح خیبر سن آٹھ میں فتح مکہ بھئی جاؤ فتح مکہ کی بھئی جاؤں کو سمجھ میں آ جائے نا اچھا بھئی تو مشرق قتل کرنا چاہتا تھا رسول کو مشرق رسول کو قتل نہ چاہتا اور آپ حجرہ سرما گئے جب آپ حجرہ سرما گئے تو مشرق نے کہا کہ بھئی اسے زندہ نہیں جا رہے ہیں مدینے میں آیا بھدر میں شکست کھا کے گیا پھر آیا اہت میں شکست کھا کے گیا پھر مقتحیم قضبات میں آیا شکست کھا کے جاتا تھا خندق میں جو بہت بڑی جنگ تھی جس میں ایک طرف کھلے ایمان تھا ایسی جنگ میں بھی شکست کھا کے گیا بھئی اب اس نے جانتے ہو کیا کیا اس نے یہ کیا کہ کہ ہم تو محمد پر فتح حاصل نہیں کر پا رہے ہیں ایسا کرے گئے یہودیوں کو چاڑا دیں یہودیوں کو اکسا دیں کہ وہ محمد کے خلاف ہو جائیں غضو خیبر یہ بھی مشرقین کا منصوبہ تھا بہت توجہ رکھنا غضو خیبر یہ بھی مشرقین کا منصوبہ تھا جب خیبر میں بھی شخص تھا گئے یہودی سمیت سارے مشرقین شکست کھا گئے تو اب انہوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا اور وہ منصوبہ ہی تھا کہ پیغمبر سے جن قبیلوں نے معاہدہ کیا تھا پیغمبر پر اب حملہ نہ کرو اب ان قبیلوں پر حملہ کرو ان قبیلوں پر حملہ کرو جن قبیلوں نے پیغمبر سے معاہدہ کیا ہے اور جو مسلمان ہو گئے ہیں تو اب مدینہ تو بجھ گئے ہو لیکن مدینہ کے اطراف میں جو بستیاں تھیں اور جن میں مسلمان آباد تھے ان پر حملہ شروع کرو گئے مشرقین نے یہ حملہ بنیاد بنے بجھ توجہ رکھنا یہ حملہ بنیاد بنے کہ پیغمبر اکرم اپنی فوج کو لے کر فتح وقع کے لیے نکلیں خدیدیہ میں پیغمبر کے ساتھ سولہ ساں افراد تھے اور فتح وقع پر جب پیغمبر چلے ہیں تو دس ہزار افراد کو لے کر اب تمہارے تمہاری مرد کے ایک ادافہ کرتا چلوں یہ نو جوانوں کے لیے آئے ضروری ہے کہ یہ مسائل پیش کرتی ہے حضرت حبقوق علیہ السلام بنیسائی کے ایک نبی حضرت حبقوق بنیسائی کے ایک نبی بڑی ہے بے کاف کاف واؤ کاف حبقوق تم نے دیکھا یہ عجیب نام ہے بنیسائی کے ایک نبی ان کا صحیفہ آج تک بائی بل میں موجود ہے تمہارے شہر میں جو بائی بل چھپتی ہے نا اس میں بھی ہے صحیفہ حبقوق اور اس میں حضرت حبقوق علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ وہ نبی جو ابھی آئے گا وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ اپنے شہر میں داخل ہوگا پوری تعداد دس ہزار تھی یہ ایک متقل سبجکت ہے کہ کس الہامی کتاب میں کہاں میرے نبی کا تذکر آئے گا یہ ایک متقل سبجکت ہے اور اگر موقع ہوا تو اس دوران میں دو تین حوالے پیش کروں گا لیکن اب میری مجھبوری ہے کہ میں آگے بڑھنا ہوں دس ہزار صحابیوں کے ساتھ پیغمبر اکرم شہر مکہ کے قریب پہنچے جب شہر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو صحابی بن عبادہ رفت مکہ دیکھتے چلو صحابی بن عبادہ انسار کے سردار تھے انسار کے سردار تھے ان کے ہاتھ میں وہ کہنے لگے علیہما یوم الملہما آج کا دن جنگ کا دن ہے آج تلوارے چلیں گی آج خون بہے گا آج ڈھالوں کے ڈھالے تکنائیں گی یہ آواز پیغمبر کے کانتا کہی کہا علی دوڑ کے جاؤ دوڑ کے جاؤ اور لام کو ہی سے بدلوا دو بھائی بہت توجہ رہے علیہما علیہما یوم الملہما لام ہے لام ملہما کے معنی جنگ بھائی توجہ رکھنا علیہما یوم الملہما علیہما ایسا کرو کہ اسلام کو رے سے بدلوا دو آئے علی اور کہلے کہ ساتھ ساتھ یہ نہ کہو کہ آج جنگ کا دن ہے یہ کہو علیہما یوم الملہما آج رحم کرنے کا دن ہے رحم کرنے کا دن ہے میں سنتے چلو ساتھ ساتھ علیہما علیہما یوم یوم الملہما آج جنگ کا دن نہیں ہے آج کو رحم کرنے کا دن ہے اور کہا علی ساتھ کے ہاتھ کے علم لے لو ان کے دستے کا علم بھی علیہما آگیا یعنی عجیب میں رہنے فکر ہے اور اب میرا نبی داخل ہوا خدا کی قسم ایسی فتح نہ چشم فلک نے دیکھی ہے نہ دیکھے گا نہ تھون بہا نہ ڈھالوں سے ڈھالیں ٹکرائیں نہ نیزوں سے نیزے ٹکرائیں نہ تلوانے چلیں نہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیجے لاشیں پامال ہوئیں سانس روکے ہوئے سانس روکے ہوئے سانسی کھڑے ہیں بھئی توجہ رکھ رہا لائے یہ فتح مکہ کی شان تو دیکھیں جاؤ سانس روکے ہوئے سانس روکے ہوئے اور میرا نبی Ramira سیپاہیوں کے ساتھ داخل ہو رہا ہے بھقے میں ان میں وہ بھی ہیں توجہ رہے ہیں ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے پتھر مارے تھے رسول کو ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے راہ رسول میں کٹے پھیلائے تھے ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے پیغمبر اکریم کے سر پر اوہ جنڑی ٹھی کی تھی ان میں وہ بھی ہیں جو نعضو بلہ انہیں صحیح کہتے تھے ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے تھے یہ ڈھونگ رچا رہا ہے یہ سب کھڑے ہوئے ہیں یہ سب کھڑے ہوئے ہیں سانس لو کے لئے کھڑے ہیں سانسیں رکی ہوئی ہیں دل دھڑت رہے ہیں آنکھیں پترائی ہوئی ہیں کہ اب مسلمانوں کے رسول کیا کہا پیغمبر آئے اور اسی سورے کی تلاوت کرتے ہوئے خانے کعبہ کے اندر داخل ہوئے اِنَّا فَتَحْنَا لَتَا فَتَحْنُ مُبِينَا رسول خانے کعبہ میں بے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتَحْنُ مُبِينَا کہتے ہوئے خانے کعبہ کے اندر تشریف لے گئے جب خانے کعبہ سے باہر نکلے تو وہ سارا مجمع دشمنوں کا کھڑا ہوا تھا اور سب ڈرے ہوئے تھے کہ آج دلوار چلے گی اور ہم سب کی گردنیں کٹ جائیں گی لیکن ایک مطبع بھور کے پیغمبر نے ان دشمنوں کو دیکھا اور وہ جملہ کہا جو یوسف نے اپنے بھائیوں جاتا تھا لا تشریف آج کے دن ہم کوئی پرسش نہیں کریں گے اِلْغَابُ فَانْتُمُ تُلَقَ جاؤ ہم نے تمہیں آرنات دیا ایدہ